کال سینٹر سے خاتون کی لاش برامد ہوئی ہے لاش کی 28 سالہ سمرین کے نام سے شناخت ہوئی ہے پولس کے جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ لاش دو سے تین روز پرانی معلوم ہوتی ہے جسے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے سمرین نے مسلم ٹاؤن میں کال سینٹر بنا رکھا تھا چار روز سے کال سینٹر بند تھا واقعہ خودکشی ہے یا قتل مختلف پہلو پر اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں یہ معاملہ کیسے پیش آیا اسٹار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے اسٹار بتائے گا تحقیقات ابھی تک کہاں پہنچی ہیں پولس کی جانب سے کیا کاریوائی کی گئی ہے جی یہ مسلم ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر ایک کال سینٹر سے خاتون کی لاش برامد ہوئی ہے اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی لاش کو تحویل میں لے لیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ لاش کی شناخت 28 سالہ سمرین کے نام سے ہوئی ہے جو لاش ملی ہے دو سے تین روز پرانی معلوم ہوتی ہے اور سمرین کے حوالے سے جو معلومات ابتدائی تحقیقات کے دوران سامنے آئی ہیں اس کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ سمرین نے مسلم ٹاؤن موڑ کے قریب ایک کال سینٹرز بنا رکھا تھا جو پچھلے چار روز سے بند تھا کال سینٹرز کے ملازمین نے آج پولیس کو اطلاع کی تو پولیس موقع پر پہنچی جہاں پر انہوں نے سمرین کو مردہ حالت میں پایا تاہم فرانسک ماہرین کی مدد سے جائے وقوع سے تمام تر شواہد بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں جبکہ سمرین کی لاش پوست مارڈم کے لیے مردہ خانے منتقل کر کے قتل سمیت دیگر پہلوں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں دیگر پہلوں پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں اسرار ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں تفسیر اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ